بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو فول سٹیک اکیڈمی میں آپ کو فلٹر موبائل ایپ ڈیویلپنٹ فول کورس میں ویلکم کہتا ہوں اس کورس میں ہم سکھی گے کہ فلٹر کو یوز کرتے ہوئے آپ ایک ایپ کیسے بیلڈ کرتے ہیں جس کے اندر آپ ڈیٹا بیس کو بھی ڈرائی کریں گے تو اس کے اندر جو ہم ٹول یوز کریں گے وہ سب سے پہلے جو ہمارا ہوگا جناب فلٹر فلٹر جو ہے اس کو گوگل نے پاورڈ کیا ہے اور یہ وان ٹائم کوڈ بیس ہے اور یہ اندرائیٹ آئیویس ایمن ڈیکسٹو پہ بھی آپ کا جو پروڈیکٹ انا کو رن ہو جاتا ہے یعنی آپ کو وان ٹائم کوڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ کا وہی ایپ آپ اندرائیٹ میں آئیویس میں اور ایمن ڈیکسٹو پہ میں یعنی ویب بیس میں آپ اس کو رن کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ فلٹر جو ہے وہ ہمارا ہمارا سٹرپی سٹرپی جو ہے وہ آج کے لئے بڑا پاپولر ہو رہا ہے ہیڈلیس سٹرپی دو چھار کمانڈز آپ لگاتے ہیں اور اس کا سٹرپ ریڈی ہو جاتا ہے کسی وی ڈیٹا بیس کے ساتھ آپ اس کو کسی ٹائم بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ڈیٹا بیس ہم یوز کریں گے وہ ہماری ہوگی جی مانگو ڈی بی جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ ڈیٹا بیس جس کے اندر ڈیٹا جو ہے ڈیابولر فارم کی بجائے ڈاکومنٹس میں سیو ہوتا ہے جس کو اکسیس کرنا بڑا ایزی ہوتا ہے اور اس کا ریزلٹس جو ہیں وہ ڈیٹا اکسیس کے بڑے فاسٹ ہیں اور اس کے ساتھ جناب میں ایک نیا یہاں پہ موڈیویل آڈ کروں گا ڈیٹس ٹائپ جو ہے وہ ایک بڑا پاپولر ہونے والا جو ہے نا وہ میتھڈ ہے پیمٹ میتھڈ جس کے اندر لوگ آن لائن ڈیمٹس کرتے ہیں جیسے پی اپول ہیں تو یہ بھی آن لائن گلوبل مارکٹ کے اندر بڑا پاپولر ہو رہا ہے آج کل یہ ہم چار پول جو ہیں وہ یوز کریں گے سب سے پہلے ہم اس سیریز میں فلٹر کی سیٹ اپ اور انسٹالیشن سیکھیں گے کہ کیسے کرنی ہے اس کی سیٹ اپ اور انسٹالیشن کیسے ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک اگر یوزر سائن اپ کیسے ہوتا ہے وید جیسن ویب ٹوکن یعنی یوزر اتھانٹیکیشنز کیسے ہوتی ہے جب وہ سائن اپ ہو تو اُس کے اتھانٹیکیشن ہم کیسے پرفارم کریں گے اسی طرح یوزر سائن این وید جیسن ویب ٹوکن لیکن یوزر جب سائن این ہو تو اس کو جیسن ویب ٹوکن ملے تب وہ آگے جا کے پروسیڈ کر سکے اے دروائز وہ وہ وہیں پہ سٹینڈ کریں اور اسی طرح جناب ڈسپلی ہم کریں گے یعنی ڈیٹا کو ڈسپلی کریں گے ڈیٹا جو ہے وہ اپی آئی سے گیٹ کر کے آپ کیسے اپنی اپنی اپنے ڈسپلی کرتے ہیں اس کے بعد جناب ہم کیونکہ ہم نے ایک ای کامرس کی اپ بنا نہیں ہے تو ہم اس کے اندر سیکھیں گے شاپنگ کارڈ جو ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے شاپنگ کارڈ کیسے اس کو آپ ہنڈل کرتے ہیں اور فلٹر کے اندر آپ کیسے ایوز کریں گے سٹیٹ کو کیسے منجز کریں گے ریڈکس کو کیسے منجز کریں گے تو اسے سارا کام ہمارا جو ہے وہ فلٹر میں ہوگا ، فلٹر میں tres ketikaڈ ہوتی ہیں ریڈکس کے علاوہ اور سٹیٹ کیسے ہینڈل ہوتی ہیں اور سٹیپی میں ہم اس کی سیٹ اپ اور اسٹرائشن دیکھیں گے کہ کسی بھی تیٹ اپیس کے ساتھ یا مہ آگا ڈی بی کے ساتھ اس کو کیسے سیٹ اپ کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے اندر ہم کونٹنٹس کو منیج کرنا سیکھیں گے کونٹنٹس جہاں وہ کیسے ایڈ ہوں گے اس کے اندر آکے ہم ڈیٹ ایک اکسیس کرسے کرنے ایپ کے اندر اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے ایپی آئی کو منیج کرنا سیکھیں گے کیونکہ سٹیپی نے لنک کرنا ہے موگا ڈی بی کے ساتھ تو یہاں پہ ڈیٹ اپ کی جو ایپی آئی چنلی کے ہوگی جس کو ہم سٹیپی میں بھی انڈل کریں گے اور اس کا کنیکشن کریں گے اپنی فلٹر اپ کے ساتھ دن ہم اس کے اندر دیکھیں گے سٹیپی کے اندر کنٹرولرز جو ہے وہ کیسے بنایا جاتے ہیں منیج کیسے کیے جاتے ہیں ان کے اندر کسٹومایزیشن کیسے ہوتی ہے اسی طرح ہم موڈلز کو دیکھیں گے کہ موڈلز کی کسٹومایزیشن کیسے ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرزی کا موڈل بنا کے آپ مرزی کے اس کے اندر کنشن رن کر کے کیسے ٹیکل کرتے ہیں سٹیپی جو ہے وہ لٹل بٹ ایم وی سی بیس سی ایم ایس بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندرہ موڈلز اور کنٹرولرز کو بھی ہینڈل کرنا سیکھیں گے بڑی مزندار سیریز ہے آپ کو یہاں پہ بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اسی طرح جو پیمٹ میتھڈ ہے سٹرائیپ سٹرائیپ میں ہم سیکھیں گے کہ پیمٹ میتھڈ جو ہے وہ سٹرائیپ کے ساتھ آپ کیسے اینٹیگریڈ کرتے ہیں پھر سٹرائیپ کے اندر اس کے ریسورسز ہوتے ہیں جیسے کریڈٹ کارڈ ہیں، ٹیک ہے وہ آپ کیسے ایڈ کریں گے پہلے میں آپ کو دیکھوں گے کہ سٹرائیپ میں جو آپ نے کریڈٹ کارڈ ایڈ کیا ہے اس کو آپ اپنی فلٹر ایپوں میں کیسے گیٹ کریں گے پھر میں آپ کو فلٹر ایپ یہ تھروں سٹرائپ میں کریڈر کارڈ ایڈ کرنا سکھا ہوں گا ٹھیک ہو گیا ان سارے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے جب ہم اپنی سیریز مکمل کریں گے تو ہم ایک مکمل ای کامرس ایپ بنا چکے ہو گئے ٹھیک ہے تو آپ کو اب میرا ساتھ رہے گا تو اس سیریز کو ہم کریں گے تو ملتے ہیں جناب اگلی ویڈیو میں جس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ اس کے اندر ہم ٹولز کون کون سے یوز کریں گے ڈیویلمنٹ کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کریں اگر کوئی ایشو ہو اس سیریز کے کسی بھی لیکچر میں مجھے کمنٹس کریں تو میں آپ کو جو بھی ایشو ہوگا اس کو ریزول کرنے کی پوری کوشش کروں گا